بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکراہ و فاس سیکنڈری سکولز پشاور زون جماعت عشتم میں مضمون اردو آج سبق نمبر تین کی تدریس کرائی جائیں گے جس کا عنوان ہے مولم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولم مطلب علم سکھانے والا تعلیم دینے والا یعنی اخلاق کا علم سکھانے والا اخلاق کی تعلیم دینے والا سب سے پہلے درش کے خاص الفاظ کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں الفاظ ہے انکساری معنی ہے آجزی تقسیز معنی خاص کرنا وصف معنی خوبی اسوہ حسنہ معنی بہترین نمونہ یعنی حضور شوال اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے توازے یعنی خاطر مدارت افو و درگزر معاف کرنا احتراز علائقی جلیل القدر آلہ مقام والے عفاہ احد وعدہ برا کرنا مکارم اخلاق عظیم اخلاق والا راست مہین سج بولنا نزب العین اصل مقصد یعنی زندگی کا اصل مقصد جی بچو درز کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں بچو اخلاق خلقی جمع ہے جس کا مطلب ہے اچھی خونیاں یا صفات یعنی پاکیزہ آدار جو میں وہ اخلاق کہلاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا حوالہ دیتے ہوئے درس میں کہا گیا ہے کہ ایک ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ہم سب کو اسی نمونے کی پہربی کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنا ہے خود اللہ تعالی نے بھی قرآن کو جید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقارم اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا اب مقارم اخلاق یعنی کے اخلاق کن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے یہ اخلاق کی تکمیل کن باتوں سے ہوتی ہے ان میں راز گوئی یعنی سج بولنا عفاہ اہد وعدہ پورا کرنا افو و درگزر معاف کر دینا عدل و انصاب یعنی برابری کا فیصلہ کرنا ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک مہمان نوازی کرنا بڑوں کا عدب کرنا بچوں اور غلاموں سے شکت سے پیش آنا شرم و حیاء قائم رکھنا ضرورت مندوں کی مدد کرنا صبر و تحمل وغیرہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ اخلاق کی تکمیل ہیں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو اخلاقیں صحیح بولتے ہیں ان میں بھی چھوٹ چوری قتل غیبت وغیرہ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کی تعلیم دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے فلق کے مالک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اہل ایمان کے لئے بہتری نمونہ ہیں صفحہ نمبر بارہ اور تیرہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی اخلاقی اور صاف کا ذکر ہے جن میں سب سے پہلے راز گوئی کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راز گو تھے نبوت سے پہلے کے واقعے کا ذکر ہے کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور عمین کے نام سے بکارہ کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کی سچائی کا اعتراف کرتے تھے ایک مرتبہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو جہل بتا مسلمانوں کا نبی سچا ہے یا جھوٹا نعوذ باللہ ابو جہل نے قسم کھا کر کہا تھا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے مہمانوں کی حقوق بھی واضح کیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مہمان میزمان پر بیجا بوجھ نہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی تھا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہے کر بھی مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں سے بھی شکت سے پیش آتے تھے آپ نے غلاموں سے بھی کچھ نے سلوک کی بار بار تاقید فرمائی آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جیسا خود کھاؤ ہونے بھی کھلاو جیسا خود پہناؤ ہونے بھی پہناؤ اور ان سے ایسا کوئی کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو حضرت قنص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے جنہوں نے دس ساتھ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بھی ان سے سختی سے بات نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی بیمار پسی بھی فرماتے تھے اس سسلے میں آپ کے ہاں اپنے بیگانے کی کوئی تقسیز نہیں تھی یعنی اپنا پرایا اس میں کوئی خاص نہیں تھا جہاں کہیں بھی کسی بیماری کی خبر سنتے تو عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصوہ حسنہ کی پیر بھی کریں کیونکہ اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہی ہماری عظمت کا راز ہے کہ ہم صدرے کائنات کی اتباع کریں اور اپنی زندگی کو اسی عصوہ حسنہ کا نظم الہین بنا لیں جب جو درس کے متعلق کے بعد آپ کے پاس ماروزی سوالات ہیں ماروزی سوالات اور موزوی سوالات کے بارے میں آپ کو بزشتہ درس میں تفصیلاً سمجھا دیا گیا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس درس کے بھی ماروزی موزوی سوالات تیار کریں گے نمونے کے لیے آپ کو ماروزی اور موزوی سوالات دیے گئے ہیں جی بچوں ماروزی اور موزوی سوالات کے بعد اگلا کام ہے سوال کے جوابات یعنی یہ مشق ہمارے پاس سوال کے جوابات کرنے کا طریقہ کار نور بک میں وہی ہوگا جو آپ پچھلی جماعتوں میں کر چکے ہیں پچھلے اسباب کے مشقی کام کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہوگا آپ کے پاس سوال نمبر ایک ہے اخلاق حسنہ سے کیا مراد ہے جواب آپ کے سامنے موجود ہے اسی طرح سوال نمبر دو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں کیا تلقیق فرمائی جواب آپ کے سامنے موجود ہے اسی کے مطابق آپ نے اپنی نور بک میں تحریف کرنا ہے سوال نمبر تین آپ کے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کے حوالے سے کیا حکمات دیئے ہیں آپ سبب میں بڑھ چکے ہیں انہی کے مطابق جواب دیا گیا ہے آپ کے جواب اپنی نور بک میں تحریف کریں سوال نمبر چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور راستوئی پر نوٹ لکھیں نوٹ آپ کو لکھایا گیا ہے اسی نوٹ کو آپ اپنی کافنگ میں لکھیں سوال نمبر پانچ ہے اسوائے حسنہ سے کیا مرات ہے جواب میں تحریف کیا گیا ہے اسوائے حسنہ کیوں سے متعلق آپ یہ تحریف شدہ جواب اپنی اپنی نور بک میں لکھیں جی بچو درسی کتاب کے صفحہ نمبر چودہ پر آپ کے پاس سوال نمبر دو ہے آئیے اس کو سمجھنے ہیں کہہ رہی ہیں کہ درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں نمبر ایک پر ہے کون سا لفظ بطور مذکر استعمال ہوتا ہے چار ممکنہ جوابات دیئے گئے ہیں درست ہے وصف نمبر دو پر ہے کس ترقیب میں ساکھ کا استعمال ہوا ہے درست آپ کے پاس جواب ہے ہم اثر نمبر تین پر ہے کس لفظ میں لاح کا استعمال ہوا ہے اس کا درست جواب ہے درست من آپ کے پاس نمبر چار پر ہے قوائد کے لحاظ سے کون سا جملہ غلط ہے آپ کے پاس درست جواب ہے علاج کے باوجود مرز بڑھتی چلی گئے یہ آپ کے پاس جملہ ہے جبکہ یہ غلط جملہ ہے اس کا درست ہوگا کہ علاج کے باوجود مرز بڑھتا چلا گیا اگلا ہے نمبر پانچ پر قوائد کے لحاظ سے کون سا مہاورہ درست نہیں آپ کے پاس جو درست جواب ہے درست آپشن ہے وہ ہے لال سرخ ہونا یہ قوائد کے لحاظ سے مہاورہ درست نہیں ہے جی بچو درست کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں بچو اخلاق خلق کی جمعہ ہے جس کا مطلب ہے اچھی پونیاں یا صفات یعنی پاکیزہ آدار جو ہیں وہ اخلاق کہلاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا حوالہ دیتے ہوئے درست میں کہا گیا ہے کہ ایک ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ہم سب کو اسی نمونے کی پہربی کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنا ہے خود اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقارم اخلاق کی تکمیل کے لئے دے جا اب مقارم اخلاق کینے کی اخلاق کنجی بچو آج کے درست میں ہم لوگوں نے مولم اخلاق کے بارے میں پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوائے غصنہ کے بارے میں جانا اخلاق کی قسمیں جانی ساتھ ہی ساتھ الفاظ کے معنی جانے اور سوالات کے جوابات تحرین کیے اور مہاورات کے درست مانی بھی سمجھے بچو گھر کے کام کے لئے آپ کے پاس صفحہ نمبر چودہ پر سوال نمبر تین ہے آپ نے جملے بنانے ہیں اور ایک پیراگراف خوشحقی کا لکھنا ہے امید ہے کہ آپ کو درست بہت بھی زہن نشیب ہو گیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے درست کی تدریس کرائی جائے گی جزاکر موسیقی